معاشی اعتباس سے بھی علمی اعتباس سے بھی تعالیٰ اعتباس سے بھی ہر اعتباس سے قرآن کریم کی تعلیمات کی افادیت پرانے کریم کی تعلیمات کی اہمیت اور جاہمیت کو دو دو انداز میں اور مددل انداز میں جوہے سابق کیا جا سکتا ہے قرآن کریم ایک مثال میں دیکھے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں قرآن کریم آج جو اکنومشت ہیں جو ماہرے معاشیات ہیں جو ارث شاست کرنے ارث شاست کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج جو غربت جو بڑھ رہی ہے جو پاورٹی بڑھ رہی ہے جو غریبی بڑھ رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو دولت ہے وہ دولت صرف مالدار طبقے کے مابین سمٹ کر رہی ہے جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ جو ہے مالدار کمیونٹی جو ہے جو مالدار ہیں جو امیر ہیں جو بڑھ بڑھ رہی ہے ان کے مابین وہ دولت سمٹ کر رہے گئی ہے وہ دولت محدود ہو کر رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے گریبی پوری دنیا کہتا جو ہے گریبی فیل لئی ہے یہ ایک اہم وجہ قرآن کریم نے آج سے پہلے کہہ دیا تھا مَا فَا اللَّهُ وَلَا رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَى مِنْ اَحْلِ الْقُرَى فَالِلَّهِ وَالْرَسُولِ وَالْزِ الْقُرْبَى وَالْيَقَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبْاِسْسَبِيلِ قَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَنْجَ الْعَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کہ یہ جو مال قریمت ہے یہ مال قریمت یہ حق کس کا ہے یہ حق ہے غریبوں کا یہ حق ہے داچاروں کا یہ حق ہے مزدوروں کا یہ حق ہے مزلوموں کا یہ حق ہے بیچاروں کا اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ایسا نہ ہو یہ مال اور یہ دولت کے مال قریمت تم مالداروں کے ماں بین گردش کریں اور یہاں سے آگے نہ پڑھ سکیں تو قرآن قریم نے آج سے چونہ سو سال پہلے جو دعنیمات دی تھی جو اشادات اور ہدایات اس امت کو دیئے تھے ان کی اہمیت آج کی اس مارڈرن زمانے میں آج کی اس دور میں سائنس بھی ثابت کر رہی ہے ٹکنالوجی بھی ثابت کر رہی ہے اس لیے منیکل ایک کے ساتھ بھی تھی کہ اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَرْعَدِ وَخْفِلَافِ لَئِ وَذَحَا صرف اس آیت کے اندر جو ماہرین ہیں جو مفسرین ہیں انہوں نے بتایا کہ صرف اس آیت کے اندر آٹھ سے زیادہ وہ آٹھ علوم بیان دی گئے ہیں ایک آیت کے اندر آٹھ علوم قلع میں نبادی یا قلع میں حیاتی یا قلع میں حیوانی یا قلع میں عرضی یا جس کو ہم بارٹنی بولتے ہیں جولوزی بولتے ہیں پائیولوزی بولتے ہیں فیزکس ہے کمیشنری ہے وغیل اور گیا صرف ایک آیت کے اندر مارڈر علوم جو آج پڑھائے جاتے ہیں جن کا جھلچہ ہے جن کا ایک شور ہے انیورسٹیوں میں کالیجوں میں اصلی داروں میں صرف ایک آیت کے اندر آٹھ مارڈر علوم جدید علوم بیانی ہے تو بورا قرآن ہیزارہ مندادہ بھی کر سکتے اس کی وصاحت کا اس لئے ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کی اہمیت اور جامعیت کو سمینا چاہیے اور یقین ہمارے 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 چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کی افادیت جیسے کل مسلم کی آدمی مسلم ہے اس کے تعلق سے ہمیں اسی قسم کا کوئی شک اور کوئی شبا ہمارے دیل میں نال ورنہ ہمارے ایمان جو خطرے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سننے سے لارا عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائنا